اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید باویس مارچ بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ چوبیس گینٹو کی تازہ ترین خبریں عمران خان جلد سے احتیاب ہو شاہ سلمان اور علی اہد کی نیک خواہشات عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے ملازمت کے نئی نظام میں کارکنوں کی اوقات کار کیا ہوں گے مکہ مکرمہ میں زمزم کی سفلائی منگل سے بحال ایس او بیس کی خلافرزی پر باریک میں نو فیٹرول پم اور ستر دکانے بند مفرور خدماؤں اور گریل ملازمین کو روزگار دینا قانون شکنی ترہیل سے ڈیفورٹ غیر ملکی دوبارہ ورک ویزے پر نہیں آسکیں گے جدہ سے چوری ہونے والی ستر گاڑیاں برامت ملزم گریبتار کرونا ایس او بیس مکہ جدہ اور باہا میں درجنوں ادارے سل کرونا ویکسین کی افواہے ہمیں اس ڈراؤنے خوب سے نکلنا ہوگا مکہ ریجن سمیت کئی علاقوں میں بارش کا امکان تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی آدھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفین یوں اس کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کے شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے اولریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے امران خان جلد سے احتیاب ہو شاہ سلمان اور ولی اہد کی نیک خواہشات خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیراعظم امران خان کو کرونا ویرس میں مبتلا ہونے پر ایک پیغام ارسال کیا ہے سرکاری خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے پیغام میں ویرس سے جلد سے احتیابی اور مستقل سے احتیاب تندرستی کی خواہش کا اظہار کیا ہے شاہ سلمان نے پیغام میں کہا کہ ہمیں آپ کی کرونا ویرس میں مبتلا ہونے کی خبر ملی ہے بیماری سے جلد سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات ہے اور یہ کہ آپ کوئی تکلیف نہ دیکھے ولی اہد نائف وزیراعظم اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اپنے الہدہ پیغام میں وزیراعظم امران خان کی جلد سے احتیابی وہ مستقل صحت اور تندرستی کی خواہش کا اظہار کیا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم کے معون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل نے سنیچر کو ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ وزیراعظم امران خان کا کرونا ٹیس مضبط آیا ہے اور انہوں نے خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ وزیراعظم امران خان کو جلد سے احتیاب کرے عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے سعودی وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ امرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے تاہم اس حوالے سے کوئی پیسلہ نہیں کیا گیا کرونا وبا سے متعلق تازہ صورتحال کے بارے میں اتوار کو پرنس کانپرنس کے دورات سوالات کے جوابات اور وبا سے متعلق حقائق پیش کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین لینے والے کسی بھی شخص کی موت کا کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا ہے الاغباریہ اور سبق کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ کرونا ویکسین سے قبول کسی بھی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح ویکسین لینے کے بعد خون کا آتیاں ملتوی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ستر فیصد ریجسٹریشن کروانے والوں نے ویکسین لگوالی ہے دودھ پلانے والے مائے بلا خوب و خطرے کرونا ویکسین لے سکتے ہیں ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ اگر کسی شخص کو کسی دعویٰ سے غیر معمولی الرجی ہو تو اسے کرونا ویکسین نہیں دی جائے گی ملازمت کے نئے نظام میں کارکنوں کی اوقاتکار کیا ہوں گے سعودی وزارت افراد قوت و سماج بحبود آبادی کی جانب سے یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ موجود ترمیم شدہ ملازمت کے نظام میں کارکنوں کی اوقاتکار اور ہبتاوار چوٹیوں کے حوالے سے کسی قسم کی ترمیم نہیں کی گئی ہے العربیہ نیوز نے الاقتصادیہ کے حوالے سے بتایا کہ یہ کفیل پر منحصر ہے کہ کارکنوں کی ہبتاوار چوٹیا اور یومیا کام کے گھنٹے مقرر کرے تاہم رمضان میں کام کے دورانیہ کے حوالے سے نشاندی کی گئی ہے جس میں اوقاتکار میں کمی کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے مکہ مکرمہ میں زمزم کے سفلائی منگل سے بحال مکہ مکرمہ میں زمزم کے سفلائی منگل سے بحال کرنے کا اعلان ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سرباراق شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے کہا ہے کہ منگل تیس مارچ سے زمزم سفلائی کرنے والا ادارہ کھل جائے گا پہلے مرحالے میں محدود ڈیوٹی اوقات متعین کی گئی ہے جو دوپہر ایک بجے سے رات نو بجے تک رہے گی انہوں نے کہا ہے کہ کرونا ویرس کے انصداد کے لیے تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا ایس او بیس کی خلاف ورزی پر باریک میں نو پیٹرول پم اور سترہ دکانیں بند باریک مینی اول سپلٹی نے ایس او بیس کے علاوہ بلدیا کی ضابطوں کی پابندی نہ کرنے پر نو پیٹرول پم اور سترہ دکانیں بند کر دی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیا نے کہا ہے کہ مینی اول سپلٹی کے سربراہ انجنیرل حسین نے شہر بر میں تبتیشی کمپین کے لیے بیس افراد پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی ہے باریک مینی اول سپلٹی کے مطابق تبتیشی ٹیموں نے گزشتہ دینوں شہر کے تمام مرکٹوں دکانوں پیٹرول پمپوں مساجد اور پبلک مقامات کا دورہ کیا ہے تبتیشی ٹیموں نے شہر میں اٹھارہ پیٹرول پمپوں کا دورہ کر کے ایس او بیس اور بلدیا کے ضابطوں کی نگرانی کی ہے اس دوران مختلف قسم کے خلاف ورزیوں پر نو پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے بلدیا نے کہا ہے کہ اسی طرح شہر میں مختلف دکانوں بازاروں ریسٹورنٹوں اور باربر شبز کی بھی دورے ہوئے جن میں متعدد خلاف ورزیوں پر سترہ دکانوں کو سرباہر کر دیا گیا مفرور خادماؤں اور گریلوں ملازمین کو روزگار دینا قانون شکنی معروب سعودی وکیل نائب المرشدی کا کہنا ہے کہ مفرور خادماؤں اور گریلوں ملازمین کو رمضان میں روزگار دینے والے جان لے کہ ایسا کرنے والوں کی خلاف دس لاکھ ریال جرمانہ اور دو برس تک قید کی سزا ہے آجل ویب سائٹ کی مطابق ناجی ٹی وی پروگرام الرسالہ میں انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے سرکاری اخبار ام القریہ میں اس حوالے سے شاہی پرمان بھی جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو غیر قانونی طور پر مملکت لانا اور اسے نوکری پر اہم کرنا قانون شکنی کی زمرے میں آتا ہے ایسے افراد کے خلاف دس لاکھ ریال جرمانہ اور دو برس قید کی سزا مقرد کی گئی ہے مفرور خادماؤں اور گریلو ملازمین سے آپ کو بتاتے چلے کہ وہ گریلو ملازمین جو اپنے کفیلوں سے باگ چکے ہیں اگر انہیں کوئی کفیل نوکری پر اہم کرتا ہے تو ان پر یہ جرمانہ آئید ہوگا ترحیل سے ڈیپورٹ غیر ملکی دوبارہ ورک ویزے پر نہیں آسکیں گے سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ ان ایم ایگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ ترحیل سے ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی حج اور عمر ویزے کے علاوہ ملازمت کے کسی دوسرے ویزے پر نہیں آسکیں گے جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ وہ سال دوہزار گیارہ میں ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے واپس گئے تھے کیا اب دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر مملکت آسکتے ہیں جوازات کی جانب سے ٹویٹر ایک آنٹ پر واضح طور پر کہا گیا کہ ڈیپورٹ ہونے والے کسی بھی غیر ملکی کو دوبارہ ورک ویزے پر مملکت آنے کی اجازت نہیں ایسے افراد صرف حج یا عمر ویزے پر مملکت آسکتے ہیں خیال رہے کہ مملکت میں چودہ مارچ دوہزار اکیس سے ملازمت کے نئے قوانے نافذ کر دی گئی ہے جن میں یہ شرط بھی رکی گئی ہے کہ ایسے افراد جو کرامت ملازمت کے معاہدے کے خیلہ فرضی کرتے ہوئے خروج عودہ پر جاتے ہیں اور وافس نہیں آتے انہیں مستقل طور پر مملکت کے لئے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس قانون کی روسی ڈیپورٹ ہونے والے افراد جنہیں عربی میں مرحل کہا جاتا ہے ایسے افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے بے دخل کیا جاتا ہے ان پر اب نئی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سے قابل ایسے افراد کو مختلف مدد کے لئے مملکت سے بلیک لسٹ کر دیا جاتا تھا مگر اب ڈیپورٹ یعنی ترحیل کے ذریعے جانے والا کوئی بھی غیر ملکی دوبارہ کسی بھی قسم کے ملازمت کے ویزے پر مملکت نہیں آسکتا جدہ سے چوری ہونے والے سترہ گاڑیا برامت ملزم گریبتار سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ شہر کے متعدد محلوں سے سترہ کارے چوری کرنے والے ایک شہری کو گریبتار کیا ہے سعودی خبر رسائے دارے اس پیئے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں گاڑیا چوری کر کے ان کی نمبر پلٹ ہٹا دیا کرتے تھے گاڑیوں کے ملکان کی شکایت پر اسپیشل ٹیم نے ملزم کی شناخت کر کے اسے گریبتار کر لیا اس کے قفضے سے تمام مسروقہ کارے برامت کر لی گئی مقدمہ درج کر کے اسے پبلک پرنسوکیشن کے حوالے کر دیا گیا کرونا ایس اوبیز مکہ جدہ اور باہا میں درجنوں ادارے سل سعودی عرب میں کرونا ایس اوبیز کی خلاف فرضیوں پر مکہ مکرمہ جدہ اور باہا میں متعدد ادارے سل کر دیے گئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ می نیولز پلٹی کے عزیزیہ نے غزائی اشیاء پروخ کرنے والے اداروں پر ایک سو سترہ چاپے مارے ہیں کرونا ویرس کو پیلنے سے رکنے کے لیے مقرورہ اقدامات کی پابندی اور حبزانے صحت کے ماحول کا بھی جائزہ لیا گیا ہے تب تیشی افسران نے کرونا ایس اوبیز کی پابندی نہ کرنے والے گیارہ تجارتی ادارے سل کر دیے جبکہ ستاویز کو انتباہ جاری کیا گیا کرونا ویکسین کی افواہے ہمیں اس ڈراؤنے خوب سے نکلنا ہوگا سعودی عرب سمیت دنیا بر میں کرونا ویکسین کی حوالے سے افواہوں کا بازار گرم ہے اور اس صورتحال نے سعودی طبی ماہرین اور معاشرے کے لیے سردرد پیدا کر دیا ہے تاہم سعودی عرب نے ان افواہوں سے نمٹنے کا ایک حل نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والے سعودی شہری جو اس حوالے سے اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر ویکسین مخالب مواد کی وجہ سے وبائی امراض کے ماہرین اور محکمہ صحت کے احکام کی طرف سے تسلی دلانے کے باوجود سعودی شہری ویکسین لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں ویکسین لگوانے والی حمایت میں کی جانے والی کمپین بھی اس حوالے سے ناکام ہو چکی ہے جب گزشتہ برس وبا کا آغاز ہوا تو سوشل میڈیا پر کرونا ویرس سے مرنے والوں سے متعلق خبریں گردش کرنے لگی لیکن اب کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں ویکسین کے آتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ویکسین لگوانے سے صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس طرح کی زیادہ تر پوسٹیں ان لوگوں نے شائع کی جن کا تبکہ شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے سعودی ماہرین صحت نے اس طرح کی جوٹی دعویوں کی تردید کی ہے وزیر صحت توفیق العربیہ نے بھی ٹویٹر پیغام میں سعودی شہریوں سے کرونا ویکسین لگوانے کی افیل کی ہے سعودی وزاراتہ صحت کا کہنا ہے کہ اس طرح افواہوں پر اپنے کان نہ درے کرونا ویکسین انتہائی محفوظ اور مفید ہے اور ویکسین سے کسی طرح کی خطرہ لاحق نہیں ہے سب کو چاہیے کہ ایک پہلی پرست میں کرونا ویکسین لگوائے صحتی ایپ پر اپنا اندراج کروائے مکہ ریجن سمیت کئی علاقوں میں بارش کا امکان سعودی موسمیت کی قومی مرکز نے فیر باویس مارچ کو مملکت بر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشگوائی جاری کی ہے اخبار ٹونٹی پور کی مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی شمالی اور جنوبی مغربی علاقوں کا موسم جذوی طور پر برالود رہے گا البتہ جزان آسیر باہا مکہ مکرمہ کے بلائی مقامات اور الجوب نیز حدود و شمالیہ کے متعدد مقامات پر گر جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گینٹو کی تازہ ترین خبری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ